اسلام علیکم جی تو یہ دیکھیں صبح کا ٹائم اور میں بھی نماز سے پھاری ہوں اب پھر سے وہی روٹین شروع رمضان میں تو بڑا اچھا ایک سپیریچول ماحول بناوا ہوتا ہے تو وہی روٹین لائف تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میرا پر ایک پاس پان رہا ہے یہ دیکھیں یہ تواد جل رہا ہے یہ میں ایک آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ تیز تھا چولا ہائی پر پہ تھا تو یہ ہائی تھا یہ یہ دیکھیں یہ چل گیا اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور ریویو دے رہا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے نان سٹک لے کر آئی تھی میں ابھی لے کر آئی تھی رمضان میں تو جب روزے شروع ہونے والے تھے تو اس سے ایک دو دن پہلے تو یہ دیکھیں یہ خراب ہو گیا یہ نیچے سے پوش آتا ہے یہ پیسے سے ہوتا ہے دیکھیں یہ میں نے یہاں سے اس ڈسک سے میں نے اس کو یہاں کر دیا شفٹ کر دیا فور نہیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور یہ جو پراتھا میرا جل رہا ہے یہ دیکھیں ابھی پیچھے بھی وہ ہے اس کو بھی میں بند کروں گی یہ شاڈ آف کروں گی یہ دیکھیں یہ جل گیا تو بس ایسے ہوتا ہے یہ حالکہ میں اس کے پاس کھڑی ہوں لیکن میرے ذن سے نکل گیا کہ وہ میں نے اس کو ہائی پہ کیا ہوا تھا تو یہ یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں موقع ہی نہیں دیتا اس کی یہ شیپ ہے یہ دیکھیں بیچ میں سے یہ تھوڑا سا یہاں سے ایسے ایسے مزید پکاؤں گی تو یہ جل جائے گا تو یہ اچھا تو ایسا لیکن میں اس کو کھا لوں گی زائر میں نے کھانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں بنانے لگی ہوں چنہ رائز چنہ چنو گلے چاوڑ تو یہ گنے پیاز اس میں کارتی ہے اور یہ اس میں کھی شامل کیا ہے یہ میں بس ہوں بن کہنا ہے چھوٹا چھوٹا میں دکھا دیتی ہوں یہ ہے چیئے یہ یہ دیکھیں یہ اچھا ہوں یہ اتنے ہیں یہ اور یہ ون کلاس چاوڑ ہے کلاس پر دکھا دیکھیں یہ کلاس ہے یہاں میں نے میٹ بھی ہاں رکھا ہوا ہے یہ میں میٹ پکاؤں گی آج یہ ہے کلاس تو یہ اتنے چاوڑ ہے اور اس میں ڈبل پانی ہوگا تو کلاس پانی ہوگا ڈیڑھ یا تو ڈیڑھ ٹھیک رہتا ہے چاہتے کہ میں نے آپ کو چاوڑوں کو بتا رہا ہے تو جی میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں چھولا ہم نے آن کرتی ہے یہ دیکھیں یہ تو یہ اس میں ہم گھی جو ہے اب تھوڑا سا اور اٹھ کریں گے کیونکہ جو چنے ہیں وہ گھی چاوڑ بھی اور چنے بھی گھی زیادہ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کیا ہے تقریباً فور ٹیبل سپون یہ ہے چمچ یہ چمچ ہے یہ ہم نے فور اٹھ کی ہے اس میں دیسی ہی کے اصلی ہی کے اور چاوڑ پہ اچھے بانتے ہیں آئل میں بھی بہت اچھے بانتے ہیں لیکن اس میں زیادہ اچھے بانتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو سٹارٹ کرنے لیے اس میں ہم ٹومیٹو بھی اٹھ کریں گے صرف میری چھولی سی اٹھ کریں گے یہ چیزیں ہمارے پاس وائٹ زیرہ اٹھ کریں گے سابت زیرہ اس میں یہ میں اٹھ کروں گے نیکی نیکی کی یہ حلال ہے یہ حرام بھی ملتے ہیں یہ زون سے ہی ہوا چکن ہے یہ بھی میں اٹھ کروں گے جس پور ٹیسٹ کیونکہ میں پاس یخنی نہیں ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اکھانے والے کو مزا آتا ہے یہ ہونی دکھے دیا یہ میں بان ٹی بھائی سپنگ یوڑھ یہ میں پاس سنا دروک کی پیس اور یہ میں نے یوجہر یہ کچھ مکس کر دیں یہ سب یہ کریں یہ اس کا موسکت ہے یہ اٹھ کریں یا گراؤن یا گراؤن کریں گے ہم سے ڈائٹ ڈراؤن کریں گے زیادہ ہم جس کو دام ڈراؤن کرنا بانتا سواب جانکتا ہے بانگا ہے خراب تو نہیں ہوتی دام ڈراؤن ہو جاتے ہیں یہ جوڑا یہ میں یہ لکھاؤں اس کا دیکھن یہ 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 نہیں ہے وہ کچھ سے دالتی اور کچھ سے دالتی یہ یہ ملتے پاس یہ لکھاؤں یہ ملتی یہ jako ایک چنین چنین چیز یہ دیکھتا ہے یہ میں نے اس میں دہیو بھی ایت کر دیا ہے یہ تمیٹو بھی اسم چیزیں step by step one by one میں اس میں چھوچتا دیا ہے یہ تھوڑا سب کھنے گا اور پسکن چھوڑے گا کیا ہم اس نے کھلا اس کا پھرائی صاف دیا ہے اس نے اگر کی بیج، تمیٹو سب چیزوں کے بعد اس اس کا جملہ میں نے کھلا دیا ہے کچھے گر ہم اس سے گوپ میں سے بنائیں گے اور پر لانے پر تول چیزے تو کچھ مکسی ہو جائے تو یہ دیکھتے ہیں اس میں میں نے خلقی کری آٹی ہے دو اڈر خلقی کری آٹی ہے کاری لانکی اور کاری لانکی پیر کاری لانکی کاری لانکی یہ دیکھتے ہیں میں نے اس میں آدھا گلاس کری آٹی ہے ہوتک پیر کا پیار پیر اس پیار صبح دیکھتا ہے سپیڈ اس کی تیز ہے یہ دکھئے ہیں یہ دکھئے ہیں یہ دور سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دکھئے ہیں اس کا بڑھنا ہے یہ ہائی سپیڈ ہے اس کی یہ دکھئے ہیں میں نے بھی پانی ڈالا ہی تھا اور اس میں پڑھنس پر نشک ہوتا ہے یہ دکھئے ہیں یہ جو رائس ہم نے رکھئے ہیں یہ ہم اس میں ایڈ کر لگے اب یہ دکھئے ہیں یہ دیکھئے یہ کتنا تیزی سے بھائے ہوگا اس سے بھائی ہے اس میں پڑھنس پڑھ کر لگا رائس ہم ہر پاس ایک چاول ایک گلاس چاول تھے اور اسے تقریباً دیٹھ گھنٹے سے بھائیا ہوئا تھا 30 منٹ آپ اس کا میکسیمم اگر آپ اس کو زیادہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں مینیمم ٹائم سے ہوئے تھرڈی منٹ ہوتا ہے اور میکسیمم اس کو دو گھنٹے بھی رکھیں گے تین گھنٹے بھی رکھیں گے ٹھیک ہے لیکن اس اوور نائٹ نہیں رکھنا تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ چاہیں تو اس میں ٹمیٹو آئیڈ نہیں ہے اگر آپ کو آقا در نہیں چاہتا آپ مطلب کیجئے آپ کو مسائلہ آئیڈ کیجئے آپ اس کو سمپل بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ سمپل بھی پسند ہوتے ہیں لیکن میں اس طرح کے چاہتے ہیں اس لئے بناتے ہیں کہ سمٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی مسائلہ آئیڈ نہیں ہے اور آپ کو چاہل نہیں کھا سکتے چنہ پڑاو جیسے دیکھتے ہیں اگر آپ نہیں کھا سکتے تو اس کو بڑھنٹے کے ساتھ بڑھے آئیڈ ہی کھا سکتے ہیں دہیوں کا رائطہ میں اور اس کے رات سے کھا سکتے ہیں ایون کہ آپ یہ جو میرے مسائلہ بھی بھی کھا سکتے ہیں مجھے پیٹھے آئیڈ کی کمی کی بول مگڑی مجھے پہے جو مجھے پہنٹ کے بیوٹ suction کہки موسیقی 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 ایسی بھی میری سکرچنا بھی دھما کرتی ہے ایسی بھی میری سکرچنا بھی دھما کرتی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست میرے دل نہیں چاہ رہا ہے یہ چمچاہ رہا ہے اور میں اس کو دھما کرتی ہے اب یہ باقی کام اس کی سٹیم کرے گی کیونکہ چاوڑا میں تھوڑی سی کسر ہے اور میں نے اس کو دھما کرتی ہے کور کرتی ہے یہ دیکھئے اب یہ جب یہ پیٹ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس کے سامنے اس کا ڈھپن بھی آتا ہوں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست میرے دل نہیں چاہ رہا ہے یہ چمچانا اس میں ڈالنے کو اس چمچ سے کرنے کو تو میں دوسرے چمچ کو لے کر آتی ہوں کفکیر سے میں اسے کرتی ہوں دیکھیں جی چاول یہ ہو گئی اس کی فائنل لوگ تو جی مجھے دے اجازت پھر انشاءاللہ میں کسی اور سی پی کے ساتھ آؤں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہ میں نے چوکوش نکالا ہوا تھا یہ میں نے یہ میں نے اس کو بنانا شروع کر دیا اس میں میں نے پانی ڈالا جیسے مسائلے ڈالتی ہیں پیاز ڈالی اور یہ میں نے اس کو بسکال مستک پانی سکت ہو گیا چھائی ہو گیا اس میں ٹیمیٹو بھی یہ میں نے ڈالتی ہیں اب اس میں یہاں اس مرلے پر اس میں اب آئل ڈالنے کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں یہ توریاں بنا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے ٹیمیٹو میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور یہ بس میں میں ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی ایڈ کروں گا اچھا یہ ہے چی اوئل یہ اوئل ہم یوز کرتے ہیں کولیب اوئل یہ بہت اچھا رہتا ہے یہ بہت اچھا رہتا ہے تو یہ جو سمپل ہانڈی بنتی ہے تو سبھی کو باتا ہے ہانڈیا کا مہتد کہ ہانڈیا کے سن سے بنتی ہے تو یہ میں سمپل بنا رہی ہے تو یہ جب اب اس کے بعد میں توڑیاں ڈالوں بھی تو میں آپ کو دکھاتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اچھا تو یہ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ میں ہانڈیا دو دن کے بعد بنا رہی ہے میں نے اید والے دن بنائی تھی اور دو دن ہو گئے آلماسٹ کل کل دن نکلا ہے آج ہے خردے ہے تو آج میں نے ہانڈی دوبارہ سے بنایا ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں دو ہانڈیاں بنا لے کیوں گیا دے دیں کبھی ایک بھی بنتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہانڈی کتنی بچے کسی نے کھایا نہیں کھایا کسی نے کم کھایا تو وہ یہ ہوتا کہ ہانڈی بھر جاتی ہے لیکن ایک فریش ہانڈی بنتی ہے دو دن کے بعد ایک ضرور ہانڈی بنتی ہے سم ٹائم ایک دن کے بعد بن جاتی ہے اور سم ٹائم دو دن کے بعد بن جاتی ہے تو یہ اب میں آج بنا رہی ہوں ہانڈی آج میرا ہانڈی بنانے کا دے تھا تو پہلے میں نے بنایا تھے چنو والے چنو کا پلاو بنایا تھا اب میں بنا رہی ہوں یہ تو ہوگی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے میں شورباسا بنا رہی تھی گریوی بتا بالو ڈال لیے کبھی متر ڈال لیے اس پرہ سے کرتے کہ یا جیسے کل میں نے چکن ہاں کل میں نے چکن پورما بنایا تھا تو آج یہ ہے کہ میں میچ کا سالو بنا رہی ہوں چھوٹا سا سالو مطلب ریڈی ہو جا رہا تو چلیں پھر جب یہ بن جاتا ہے ریڈی ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گا تو یہ دیکھئے یہ دیکھئے جی یہ بن گیا میری دن کا یہ دیکھئے لنچ تیار ہو گیا اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ میں نے ریڈی کر دیا توری گوش کیونکہ اس پک وہ بھنائی پر آگی تھی ہنڈیا اور میں نے اس میں آئی لیٹ کیا تھا میں دوبارہ سے ریسیپی کروپیڈ کرتی ہوں آئی لیٹ کیا آئی لیٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں توریاں ڈالیں توریاں ڈال کے میں نے اسے ہلکا سا دم پہ رکھا پہلے دھیمی آج پہ نارمل میڈیم آج پہ میں نے اسے دم پہ رکھا اور تاکہ یہ کہ وہ توریاں اس میں سوفٹ ہو جائیں پھر میں نے اس کو بلکل سلو فلیم پر اس کو ریڈی کیا ہنڈی کو تاکہ توریاں اچھے سے رچ بس جائیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ سب تو یہ بن گیا میرا یہ فائنل اس کی لکھ ہے ڈیش آؤٹ میں نہیں کرتی میں نے ایسے جیسے آپ کو بتایا ہے کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں اس پک میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور یہاں کی روٹین آپ کو پتا ہے پردیسوں میں جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں سب ہی لوگ تو یہ کٹھے ہوتے نہیں بار باری آتے ہیں کوئی صبح میں ہوگا کوئی دوپہر میں ہوگا کوئی نائٹ میں ہوگا تو میری فائنلی میں جیسے بچے ہیں میرے وہ دن میں چکے میں اور میری بیٹی ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لنچ مطلب کم ہی ہوتا ہے لنچ کچھ چیزوں اور ذرکی چیزیں کھا لیتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے اور ڈینر ہوتا ہے رات میں تو ڈینر سب مطلب ہوتا ہے کٹھے تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ صحیح جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ رات میں کھایا جاتا ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں کافی بچ جاتی ہیں الحمدللہ برکت ہوتی ہے میں تو یہ کہوں گی کہ برکت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھوکا رہتا ہے یہ کوئی کھاتا نہیں ہے باہر سے کھانے کا یہاں پر میرے گھر میں تو بالکل رواج نہیں ہے ہم لوگ باہر سے کھائیں نہیں سکتے کیونکہ ہمارے آس پاس کوئی حلال ایسی ایس اچ کوئی بھی ریسٹورانٹ نہیں ہے جو ہیں بھی وہ بارٹی مور میں ہیں بہت دور ہیں ہم لوگوں سے تو ہم لوگ گھر کا کھانا ڈیلی ہانڈی بنتی ہے اور کبھی ڈیلی بن جاتی ہے کبھی نہیں بنتی تو اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ جی کھانا بن گیا میرا آج یہ دیکھیں یہ میرے لنچ میں یہ تھا یہ مٹر سوری چنہ پلاو اور یہ میرا دوری گوشت کا سالہ اس کے ساتھ میں بن گا شام میں بناؤں گی روٹیاں تو یہ جی ہو گیا اب میں مجھے دے اجازت کیونکہ میں نے اب دھیر سارا کام کرنا ہے کافی شاپنگ رکھی ہوئی ہے وہ میں نے سیٹ کرنی ہے اس کے علاوہ ایت کے جیسے کپڑے تھے سب وہ ٹھیک کرنے ہیں جو پہنے تھے میں نے تو خیر نہیں پہنا کیونکہ میں تو عام کپڑوں میں باہر گئی تھی تو ہمارا ہو گیا عید کے سارے ڈیز کمپلیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک دیکھیں اگلی عید کس کو نصیب ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں تو اللہ پاک سب طرف خیر خیر و آفیت رکھے سب گھروں میں سکون آرام رکھے تو جی مجھے دیں اجازت پھر انشاءاللہ میں کسی اور بلوک کے ساتھ آؤں گی اور کسی اور ریسیپی کے ساتھ آؤں گی میری ریسیپی بلکل سادہ ہے سپیشیلٹی ان کی یہ ہے کہ یہ سمپل ہے یہ سپیشل اس لیے ہیں یہ ایک عام گھر میں جیسے ہنڈیا بنتی ہے یہ ویسے ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پہلے ڈش بنانے سے پہلے اس کا آرینجمنٹ کرنا ہے کہ اس کو فینسی کرنے کے لیے آپ بہت ساری چیزیں لے کر آئیں اور پھر آپ اس کو بنائیں جو کچھ گھر میں ہوتا ہے جو روٹین میں گروسری ہماری آتی ہے منتلی گروسری آتی ہے اس میں جو چیز ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ ہی بنا ہوں وہ ہی سکھا ہوں اگر کوئی مجھے فالو کرنا چاہتا ہے تو کیونکہ میں کھانا بہت سادہ بناتی ہوں سادہ کھاتے ہم ہاں فرائی چیزیں ہم لوگ گھر میں اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ہم باہر سے لے آتے ہیں وہ یہ ہو جاتا ہے جو ہمیں حلال ملتی ہیں اور اس میں زیادہ فش ہوتی ہے چکن تو ہم لوگ نہیں کھاتے چکن ہم ویسے بھی روٹین میں بہت کم کھاتے ہیں تو ہمارے گھر میں ٹھیک ہے ایک ہنڈی بنتی ہے لیکن میٹ بنتی ہے اس میں تو میٹ کی ہنڈیاں بنتی ہے اس کے علاوہ ڈالے بھی بنتی ہے ابھی میں ڈالوں کی بھی ریسپی آپ کو دوں گی کیونکہ ابھی رمضان گزرہ ہے تو ڈالیں تھوڑے سیس میں نہیں بنا رہے تھے ہم تو اب انشاءاللہ کہ ڈالیں بنیں گی گرمیاں آ رہی ہیں آلموسٹ ہے اکل گرمی تھی پرسوں بہت زیادہ گرمی تھی پھر بارش ہو گئی آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بڑا بڑا پلینٹی ویدر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میری طرح سے آپ لوگوں کے لئے بیسٹ ویشیز ہیں آپ لوگ بھی گھر میں جیسے جو جو لیڈیز اپنے گھر میں ہوتی ہیں جو یہاں پر نئی آئی ہیں ان سب کے لئے میری ایک سیجیشن ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ کیا کیجئے کچھ نہ کچھ کریں موبائل آپ لوگوں کے پاس ہیں اس کو یوسفل بنائیں موبائل کا استعمال کریں لیکن اس پر بیٹھ کر ادھر ادھر کہیں آپ لوگ جائیں کہیں پہ بیٹھ کومنٹ کر رہے ہوں کہیں پہ فرسٹیشن میں کیونکہ ہو جاتے ہیں ہم سے بھی ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوتے لیکن ہم ریالائز کر لیتے ہیں ہمیں ایسی بات نہیں کہنی کسی کو تو ہم بڑے پوزیٹیو رہتے ہیں جو لوگ چینل بنا کے کریں جو فیس بک پہ کام کریں جو گروپس میں کام کریں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے انشاءاللہ میں کیمرے کے سامنے بھی آؤں گی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے میں کیمرے پہ آتی تھی لائیو آتی ہوں تھوڑا سا باہر نکلیں گے پھر مزہ بھی آتا ہے گھر میں کیا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے خود سے باتیں کرنا